بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے مسئلہ کیا ہوگا دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے مر جائے کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے ذرا اس میں سمجھ لیجئے کوئی امیر آدمی تھا امیر سے مراد صاحب نصاب تھا جس پہ قربانی واجب ہوتی تھی تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوسرا جانور قربانی دینا واجب ہے قربانی کے دنوں تک انتظار کرے مل جائے تو ٹھیک ہے نئے انتظار کر کے نیا جانور لے آئے کوئی بات نہیں ذرا سمجھئے گا اس کو اب اس کے لیے قربانی واجب ہے وہ قربانی دے گا چاہے اس جانور کو ڈھونڈ کے لے کے آئے کہیں چلا گیا تھا مر گیا تو دوسرا جانور لے آئے اگر جانور کہیں چلا گیا تھا گم ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں اسی جانور کو ڈھونڈ کے لائے یا کہ کوئی اور دوسرا جانور خرید کے لے آئے لیکن قربانی اس پہ واجب ہے تو قربانی وہ دے گا لیکن اگر غریب آدمی تھا مالدار آدمی نہیں تھا تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے قربانی اگر واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کے لیے دوسرا جانور لانا ضروری نہیں ہے قربانی کا جانور مر گیا تو ٹھیک ہے مر گیا اب دوسرا جانور لانا کے قربانی دینا واجب نہیں ہے اگر جانور کہیں چلا گیا ملتا ہی نہیں ہے قربانی کے دن بھی چلے گئی ملا نہیں تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے اب قربانی اس پر ضروری ہی نہیں ہے لیکن ہاں قربانی کے جانور مر گیا تھا تو دوبارہ آنے کا چانس نہیں لیکن اگر کہیں چلا گیا تھا آ سکتا ہے ذرا اس کو بھی سمجھئے گا اگر وہ جانور واپس آ گیا اب ایسی صورت میں کیا ہوگا اب بھی ذرا اس کو سمجھئے اگر امیر آدمی تھا وہ دوسرا جانور خرید لیا تھا پھر ایک جانور جو واپس گیا تھا گم ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا تو ایسی صورت میں اس امیر آدمی کے لیے جس پر قربانی واجب تھی کسی بھی جانور کو قربانی دے دینا کافی ہے اس کے لیے دونوں جانور جو پہلے گم گیا تھا وہ جانور پھر اس کے بعد جو ابھی نیا جانور خرید کے لیا تھا اس کو دونوں کو قربانی دینا ضروری نہیں ہے کسی بھی ایک جانور کو چاہے وہ دے یا یہ دے کسی بھی ایک جانور کو قربانی دے دے گا اب پہلا جانور مل گیا اب کیا ہوگا اب ایسی صورت میں اس کے لیے دونوں جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی پہلے جانور جو مل گیا پہلا جانور اس کی بھی قربانی دے گا اور جو بعد میں خرید کے لیے آیا تھا اس کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی اس کو بھی قربان دے گا کیوں اس لیے کہ غریب آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر جانور خرید لیتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جاننے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین 08939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں